ایلزام لگانے والوں نے ایلزام لگائے لاکھ مگر تیری سوگات سمجھ کے ہم سر پہ اٹھائے جاتے ہیں جوٹ پور جیل میں بند ہیں لیکن ان کے بچاہ میں اترے نارائن سائی کہہ رہے ہیں کہ سچ کیا ہے جنتہ جانتی ہے سمجھتی ہے زینیوز سے ایکسٹوزب باتشیت میں کیا کیا کہا سائی نے آئی آپ کو سناتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں نارائن سائی آشارام باپو جی کے بیٹے اور اس پوری کنٹو وسی کے بارے میں بات کرنے کے لئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی آستھا بھائی بھیت کی جا سکتی ہے لیکن ڈگ مگائی نہیں جا سکتی الزام لگانے والوں نے الزام لگائے لاکھ مگر تیری سوگات سمجھ کے ہم سر پہ اٹھائے جاتے ہیں پیپل تلسی شالیگرام گھنگا کی پوترتہ کو کوئی نہ مانے تو بھی ان کی پوترتہ کم نہیں ہوتی ایسے ہی بھگوت پرابت بھرمویتہ سنت مہا پورشوں کی پوترتہ کم نہیں ہوتی باپو جی جیل میں گئے اس وقت بھی باپو جی کی چت کی شانتی ان کی سمتہ بھنگ نہیں ہوئی جو باپو جی ستسنگ میں بولتے ہیں وہ ہی ان کے جیون میں آچرن میں لاکھوں کروڑوں لوگوں نے دیکھا ہے تو جو یہ آروپ لگا ہے ناران جی کیوں لگایا گیا کیا سمجھتے ہیں آپ کس وجہ سے لگایا گیا یہ جو آروپ ہیں یہ آروپ کا میٹر ابھی نیایہ لے میں وچارہ دھین ہے کوٹ ججمنٹ کرے گا نیایہ لے پر اپنے کو پورا بھروسہ ہے اور ہم وشواس رکھتے ہیں اور آشا کرتے ہیں کی اس آروپ میں نرویواد باپو جی باہر آئیں اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کی سمپتی ہیں باپو باپو کہوال اکیلے میرے نہیں ہیں یہ میرے سہیت ہجاروں لاکھوں لوگوں کی سمپتی ہیں جنتا کی دھروہر ہیں اور جو ہر پورنیما پہ باپو جی کا درشن ستسنگ سن کے ہی جلپان گرہن کرتے ہیں انگرہن کرتے ہیں ان کا بھی وہ نیم بنا رہے باپو جی کو بیل ملے اور باپو جی سب کو درشن دیں ان کا ستسنگ جن جن تک پہنچے پرتیکش درشن ملے اور سب کا پورنیما کا ورت سفل ہو ایسی ہم امید کرتے ہیں میڈیا کے بھائیوں سے بھی جتنا اس عاروب کے بارے میں بچایا اتنا سنستہ کے جو دیوی کاریہ کئی ورشوں سے چل رہے ہیں ان ستکاریوں کے بارے میں دیوی کاریوں کے بارے میں بھی جنتا کو جو جانکاری نہیں ہے اس کے بارے میں بھی جانکاری ہو یہ ہم امید کرتے ہیں سب کو بھگوان ستبدی دے شکتی دے ایسی میں بھگوان سے پراتھا باپو جی عدالت میں کہہ رہے تھے ان کو بیماری ہے اور اپنی وید کو لانے کی بات کر رہے ہیں وہ بیماری ہے وہ کونسی ہے وہ ہمارے وکیل صاحب ہیں ان سے آپ جانکاری لیجئے مہلا ودیہ ہے پرش ودیہ ہے کیوں ہے کیا ہے اس کی جانکاری آگے وکیل صاحب تو دیکھا آپ نے آسا رام کے جیل جانے کے بعد یہ پہلی بار ہے جب ان کے بیٹے نارائن سائی نے انٹرویو دیا ہے لمبی بات کی ہے لیکن اس انٹرویو کو لے کر وہ کتنے الیٹ تھے اب یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس سے پہلے کہ نارائن سائی کچھ کہتے ان کی کار کی پشلی سیٹ پر بیٹھے ایک ویٹی نے انہیں کار میں کچھ سمجھایا اس لمبی کانفوسی کے بعد ہی نارائن سائی انٹرویو کے لیے تیار ہوئے انہوں نے بقاعدہ خاغس میں نوٹ کر کے رکھا ہوا تھا کہ کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا آسرام پر آروپ ہے کہ انہوں نے پیڑت لڑکی کو بھوت بھگانے کے نام پر جودپور آشرم میں بلوایا اور اس کا یون شوشن کیا لیکن نارائن سائی کہہ رہے ہیں کہ آشرم میں کوئی کالا جادو نہیں ہوتا یہ پہلے ہی صاف ہو چکا ہے آسرام پر آروپ کے پیچھے کیا کوئی راجنیتی ہے اس سوال پر ان کا کہنا تھا کی جنتہ سب جانتی ہے ڈی کے تریویدی پنچ نیوکت کیا گیا کی آشرم میں کالا جادو ہوتا ہے کی نہیں اور نارائن سائی کالا جادو تانترک ویدھی کرتے ہیں کی نہیں پورا جانچوا دیکھو میں تو تانترک ویدھی جانتا نہیں کرتا نہیں ٹھیک ہے پورا انویسٹیگیشن ہوا پورا جانچ پنچ بٹھایا اس میں کلین چٹ ملی سپریم کورٹ کی دوہزار آٹھ میں لگے آروپ نرادھار سدھ ہوئے یہاں تک کی وہ جو دو لڑکے جن کا سرگواس ہوا تھا ان کے پتا جی کے جو وکیل تھے انہوں نے بھی اس بات کو سوکار کیا کہ ہاں یہ جو مرتیو ہے وہ تانترک ویدھی سے نہیں ہوگی ٹھیک اسی پرکار یہ بھی جو آروپ ہیں وہ بھی ہم آشا کرتے ہیں اور وشواس رکھتے ہیں کہ یہ بھی بے بنیاد نکلیں گے اور اسی پرکار لاکھوں کروڑوں لوگوں کے شردھاسپد کچھ باپو کے وال میرے پتا نہیں لاکھوں کروڑوں کے پتا ہیں باپو ہیں اور ہر پرنی ماں پہ لوگ باپو جی کا درشن کر کے انجل کرنے ایسا کئیوں کا نیم ہے تو وہ ان کا نیم ٹوٹے نہیں اور باپو جی جنتا کی پرپرٹی ہیں دیشواسیوں کی پرپرٹی ہیں اور سبھی کو پرنی ماں کا درشن ملے سب کو درشن اور ستسنگ کا لام ملے راجنیتی کہیں دیکھ رہے ہیں راجنیتی ہے کی نہیں ہے سمجھنے والے تو سب سمجھی رہے ہیں اس وشے پہ زیادہ مجھے ٹپنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ راجنیتی کو ابھی کنارے رکھ دو اور جو لاکھوں کروڑوں لوگوں کا وشواس ہے جو شتندہ ہے اور ان کی جو مانگ ہے اس کی پورتی ہو اور باپو جی کے درشن اور ستسنگ کا جو لوگوں کا عدھکار ہے وہ ان سے نہ چھنا جائے بس ہم یہ چاہیں ویسے آسرام پر لگے آروپوں کا بچاف کرنے والے نارائن سائی خود آروپوں کے گھیرے میں ہیں انہی کے ایک بھکت نے ان کے خلاف ان دور میں کیس درج کر رکھا ہے اب آسرام کے خلاف یون شوشن کا کیس درج کرانے والی لڑکی کے پتا کا کہنا ہے کہ نارائن سائی تو اپنے پتا کے کارناموں کو چھپائیں گے جو ستسنگ میں کہتے ہیں سنیے زی میڈیا سے ایکسکلوسیو باتچیت میں کیا کہہ رہے ہیں سائی جو باپو جی ستسنگ میں بولتے ہیں وہ ہی ان کے جیون میں آچرن میں لاکھوں کروڑوں لوگوں نے دیکھا ہے سنا آپ نے لیکن جب ہم نے سائی سے پوچھا کہ اگر واقعی آسرام کا آچرن سنت جیسا ہے تو پھر ان پر اتنے سنگین اور گھنونے آروپ کیسے لگ رہے ہیں جواب میں سائیں کیسے دینے لگے کیس کے کورٹ میں ہونے کی دعائی یہ بھی سنیے تو جو یہ آروپ لگا ہے ناران جی یہ کیوں لگایا گیا یہ جو آروپ ہیں یہ آروپ کا میٹر ابھی نیایا لائے میں وچارہ دھین ہے ہم وشواس رکھتے ہیں اور آشا کرتے ہیں کہ اس آروپ میں نرویواد باپو جی باہر آئیں باپو کیوہ لکیلے میرے نہیں ہیں یہ میرے سہیت ہجاروں لاکھوں لوگوں کی سمپتی ہیں جنتا کی دھروہ ہیں اب ناران سائیں تو بیٹے ہیں باپو کی طرفداری تو لازمی ہی ہے لیکن سائیں کی اس طفائی سے اس لڑکی کے پتا بہت ناراض ہیں جو اپنی بیٹی کو انصاف دلانے کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم آپ کو ان کا چہرہ اور ان کی لوکیشن نہیں بتا سکتے لیکن ان کا درد آپ کو ضرور سنا سکتے ہیں اب وہ تو جھوٹا بتایا گئی وہ اگر سچ بتانے لگے تو پھر بات ہی کیا ہے وہ تو اپنے آپ کو چھپائے گئے اپنے باپ کے کارناموں کو چھپائے گئے آسارام اور ناراض سائیں ویسے تو باپ بیٹے ہیں لیکن آراض پو کے ماملے میں ان پر چور چور موسیرے بھائی والی کہاوت بھی سڑک بیٹھتی ہے اب دیکھیں آسارام جیل میں ہیں آراض پیون شوشن کا ہے تو ناراض سائیں پر بھی ان دور میں کیس چل رہا ہے آراض پی ایک لڑکی کی شادی جبرن اپنے ایک شادی شدہ سیوہ دار سے کرانے کا ہے لڑکی کا آراض پی یہ بھی ہے کہ جب اس نے ناراض سائیں کے شکایت کی تو اس نے اُلٹے بدتمیزی کی لیکن جیسے ہی اس آراض پر ہم نے سائیں سے سوال پوچھا تو جواب دینے کے بجائے گاڑی سے نکل بھاگے نیرش تھاکور زی میڈیا دلی